ہم آپ کے سامنے قبلہ علامہ زیغم مجتبائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے نظرانہ کی ذکر ہم سارے چودہ کے لیے نکلے گا کیا چیز نکلے گی جو دن نکلے گا سارے بولو لوگ ایک چھوڑا سنوں میں یادت مانگنے کا وقت ہے ہم سارے چودہ کے قدادر ہیں امبیاء بھی چودہ ہی قصد کے لیے دنیا میں آئے ہو ہدایت کا سلسلہ ہے چودہ قصد کے لیے اب دیکھئے کتنے لاجبال ہیں سید آپ نے لفظیں سوڑے دیر میں رکھنا ہے جو اللہ سنیے ابو جہل ابو جہل جنابے پیران کو مارا تھا کونہ ایک کاری سارے بولو ابو جہل مارتی کو کہتا ہے مجھے معاف کرنا ہے کتاب کے لفظ نہ ہوتے تھا کبھی نہ بڑھتا جو کہ ہم اسے بلاد حقشی نہیں کہتے جب سے حسین نے نانا کہا ہے ہم اسے بلال محمدی کہتے لیکن معاف کرنا مجھے چکے کتاب میں لکھا ایسے ہے اس کے لیے خیان کو نہیں کہا سکتا جو اللہ سنا مار رہا کیونکہ کہتا ہے سورج زیر میں نے سورج کہتا ہے شیلہ شاہ وقت حضر نہیں کہتے آپ کو نام شیلہ صحابی کہتے گیزے ہیں حضران محمدی بلال کو مار رہا تھا ابو جی ہے تم لوگ علام کرنا اور مار مارتی کہتا ہے میں سنے ہیں تُو محمدتا قلمہ پڑھ لیا ہے تُو مانتا پھر نے تین سو ستھ اللے چھوٹے اور محمد کا نانہرانے والا اللہ سچا ہے کیا تُو نے کوئی محمد سے دلیل مانگی چربتا ہوا بلال کہتا ہے تُو میں بھی لانت تیری دلیل میں بھی لانت دلیل کیسی جب محمد جو کہتا ہے کہ وہ ہے محمدتا ہے محمدتا ہے جب محمدتا ہے کہ وہ ہے تو اس کا مہنہ کیا ہوا کہ وہ ہے اچھا ازاد ہوا جلیل سکر ہے اے مولادے مدہ خان سنوہ سے لوگ آرہے نے اور صاداتے ازام ہمارے مرک سکر کے کارنے کے لیے آرہے ہیں آپ نے ہندر دیکھنا ہے چونکہ آپ مجبوروں پہ مجمعہ پڑھنے میں پاہی تاہیمیں کہا رہا ہے اب نوید بھائی نے اعلان کر دیا ازاد ہوا ازاد ہوا پاک زہرہ کے پاک بابا کی چوکھٹ پہ بلال آیا قرآن دی عظمت دی قسم ایسے دل تم اسی سیدہ میں ماننے ہاں نرم کا کالا تھا ہونٹوں کا موڈا تھا بانوں کا بھلیالہ تھا لیکن جب زہرہ کے پاک بابا کے پاس آیا ایک پلیٹ میں ادھر سے گھرکی محمد گاتا ہے ادھر سے گھرکی مجلال گاتا ہے یہ ہے یہ ہے سنیتوں کا قرم ادھر سے نبی ادھر سے بلا اب قریب سے ہوں جہاں گزرا میری طرف دیکھا گئے پوری کتاب کی فلم آپ کے ذہن میں آئے غازین محمد جہاں ہے اے ملاؤن یوں گزرا محمد میں تجھے نبی نہیں مانتا پر مکہ کا سردار تب ہوئی ہے نا تے سونا تو ایڈے ہیں ایک مطبع تُنہیں چاند کو دیکھا تھا وہ شرمی سے پروڑ گیا تھا محمد اور کمال نے دیکھ کرینی سعیدوں کی یہاں سیدنا کہنے لگا محمد کالے کمی کو ذات کے ہمشی کو موٹے ہونٹوں والوں کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ جب برکیاں پہلوان ہیں مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی کمی کو ساتھ بٹھا ریا مطور کا باپ بابا مسئلہ کہتا ہے جان دیئے کھچے اگر تجھے میرے دین کی سمجھ ہو تو وہ کو جہل بتا میں جملاکہ لگا میں جملاکہ لگا پھر بولو کی شہن نکل لیے یہ دن چڑھنا ہے نہ بھئی سارے بولو کیا سارے بولو کیا ایک مطبع میں کیا ابو جہل کہتا ہے محمد یہ میرا غلام تھا جسے تُو اپنی پلیٹ میں کھلا رہا ہے اگر یہ بلال اب بھی میرے پاس ہوتا میں بیمار اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں دینا پسند نہ کرتا یہ جملہ سننا تا حسین کے نانا کے رحمت کے چہرے پہ اللہ کا کہہ ظاہر ہوا کہا اوستو یا آور اے بھین گیا چپ تُو جس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام دینا پسند نہیں کرتا میں سورج کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ دوں مجھے محمد رہا ہے میں اثر کے جاوہاں میں اثر کے جاوہاں آخری بھائی تک مجھے نورا ہوئے ادھری بھائی یہ ہاتھ دو گئی ہے اے اعلان کر دی ہوں تیم ابھر دال بوری دےو تو فیصلہ کرو جملہ انبیل سنو فیصلہ کرو ساری رہتہ جشن کے پاس اے جملہ ایک کے پاس تو یار آیا فیصلوں کے لئے سارے بولو جنڈا بھائی نہیں جی پیر آنف شاہدی آپ کی دورت آئی ہے بھائی جنڈا اے سارے سارے میرے سال بولنا منٹک آخری ادھر بیس سال کی لڑکی کھڑی ہے ادھر پچیس سال کا لڑکا کھڑا ہے ادھر سے آپ کے نبی آئے اور آکر فرماتے ہیں میں محمد اس بچی کی شادی اس بچی سے کرتا ہوں تو اڈجر کو ہے تو روانجر آپ کے سانوں بارے چلیں کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں محمد وہی کہتا ہے جو وہی ہو اور وہی کرتا ہے جو بہی ہو اللہ جی شیردہ ٹیم ہے آہو اسی جنت با سکھ لوتے ہیں اچھا فارمولا کیا ہے فرمایا کہنا قرآن پڑھو چندت چاہیے ہاں محمد جو بیت اسے لے دو اور محمد جس سے لو کیوں سکھا رہے آپ کہتا کہ ہو نہیں سکھا کوئی رہے ایک ایسا جھوڑے نبی آئے آپ نے بچی دیکھی بچہ دیکھا ہاں سب دیکھا ہاں سب دیکھا نسب دیکھا نسب دیکھا سات دیکھیں سات دیکھیں طبیعہ دیکھیں طبیعہ دیکھیں ایند دیکھیں مٹی دیکھیں مدائی دیکھیں مدائی دیکھا علم دیکھا علم دیکھا علم دیکھا علم دیکھا تکوا دیکھا تکوا دیکھا پت ملتا دھتا تھا سرکار نے کہا شادی کا تو اس لئے کہ محمد جب دی چوڑ بناتا ہے دیکھ بالکے بناتا ہے ساجب مگر دھڑے لے کے چڑھ گیا اپنی کتابیں دیکھ ایک مرتبہ محمد نے صاحبا کے چوڑے بنائے تھے میں ابو بکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابو بکر عمر جیسا ہے اب تو رحمان عثمان کا بھائی ہے اب تو رحمان عثمان جیسا ہے اب اوزہ 사� resmán کا بھائی ہے کیونکہ اب اوزہ серьез rasmán جیسا ہے اور یا علی تُو میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد یادو جے دا بھی چوکھی دیکھنے کی جملہ اوپا کھنا سی ان کیوں کا چکے ہو تو ہونے آنے دیو اہم اہم میرے چوکھوں درم اور پیر ظنف کارشاہ رہا نگر پکایا سی نا کی سی مزا آیا سی دیگ پکی دال کی چاول کی میرے پیچھے دو بھائی بیٹھے ہیں کاغوی سید پیر عجال شاہ جی اور پیر عرب شاہ جی چلیں میں مثال چھوٹے شاہ جی کے لیتا ہوں پیر عرب شاہ جی بابا جی معمول اکتے ہیں شاہ جی کے اور پراہ یو سارے اج عرب شاہ آپ لنگر ورتائے گا شاہ جی بیٹھے آپ پرسی رکھی اگے دیگ رکھی ٹکن اٹھایا علی شاہ گیا لیاو جی بابا جی بھائی جن گئے لیاو جی میں گیا نہیں منہو معاف فراجے اسی زاکر رہنی نہیں کر دے اوزان تفرین جی کا نام تھا اللہ نے کہا اسید ہی جی راجدے نہ داد تو دے نہ نیاز تو سامو کچھ نہ جنتے جانا نہیں کہ دوزگی نے کل چھاڑ دا سے داد چھوکی گی تھے عزیز احمد حضرم جمعہ آخری یہ آخری لفظ ہے کہ دعا اے نامنا بیا کہ مولا کرے ہر پندہ پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ ساری راہی دھکل دشمئی علی کے بیٹے میں جائے پاہ ظاہران نے ممبر بکشا ہوا ہے اے اے بچہ چھوٹا ہے بیٹا ذرا کھڑاو نا اے ایک بردہ پیچھے دے بکتر میرے طرف دیکھ اے بیٹا جائے جو جی بیٹا دیکھ لیا آپ نے اگر یہ بچہ میری تصدیب کرے سمجھو میرے گلک نظام اکستر بورا ہو گیا شاہ جی آراب شاہ جی لنگر بھانٹ رہتے ہیں میں نے گیا یہ بھی گیا یہ بچہ گیا اب اسے پتہ نہیں ہے کہ بولنا کیسے ہے اس نے شاہ جی سے کہا پاہ میں نمیدن پیر آراب شاہ جی نے کیا کہا اب یہ بچہ جو دوسرے پندکہ ہے یوں لنگر لیا یہاں لکاہ پاہ میرے پراہ ہے سامنے کیونکہ بچے کی فطرت میں یہی ہے بچے کی فطرت میں یہی ہے کہ جو اسے ملتا ہے نا وہ چاہتا ہے میرے بھائی کو ملے علی نبی کا بھائی ہے علی نبی کا بھائی ہے آخری حلالی تک چکا نہ اترے سیگم مجدوائی کے ممبر کیا نا وہ فائدہ کیا بچہ چاہتا ہے جو مجھے ملا ہے یہ میرے بھائی کو ملے اسی لیے محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنی زبان موں میں دی تاکہ جو مجھے ملا ہے یہ علی کو ملا ہم میں سب کے جانا ہوں میں راضی ہو گیا کراندی اتما کیسے راضی ہو گیا لیکن ایک جمعہ سنو میں راضی ہو گیا خدا کی میں سب راضی پاپ بی بی آپ میں راضی ہو آپ کوئی نہ کہے میں نے بلال کا تفکرہ کیا سوال لکھلا ہے آپ کوئی نہ کہے سیا سے آپ آپ نہیں مانتے آپ بتاؤں شیلوں کے نزدی رضی اللہ بھائی نہیں بھائی پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں رضی اللہ کون ہے لامت ارزا کون ہے تیرے گھر کی دیہتر کتابوں میں دکھا ہے جب بھائی پتول دربار میں آتی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے زہرہ کے آنے میں کھڑے ہونا سنت ہے سنت ہے سنت ہے سنت سنت کی تصمیم پڑھنے والوں آؤ بتاؤں رضی اللہ کون لامت اللہ کون جو بھائی پتول کے آنے میں کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو بھائی پتول کو کھڑا رکھے وہ لامت اللہ رضی رضیوں اب آپ کے سامنے آپ کے دلوں کی دھڑکن اور ہماری بہت ہی پیاری ہستی اپنے اونا آپ یہ افنطلہ نہیں آجیا اپنے پورے ست کے ساتھ ٹھیک ہے پھائی کیا کہنے انتہائی میں میں طریف کیا کروں ابھی آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ سیر سیرے کہ ابھی رات ہے اب آپ کے سامنے ذات کی اہلیل جناب نہیں دواز جگ سب میربانی یہ کر دیئے ذاکر آخری یہ کہ سارے براہ گراہ سینہ کھول لو دماغ کھول لو بڑا سونا سنے ہیں ساری رات یہ جتنے بھی ذاکر ہیں نا جہاں میں جاتا ہوں سائی والا اوکارا دور دور جاتا ہوں تو یہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ یار تو اڑا مجمع بڑا تارے بڑا سونا سنے ہیں اطراض نہیں ہے لیکن کوشش دیجئے کہ آخری باکر ہیں میں سامشداد رسول اللہ مغاری تیاب کے عوام نہیں آئی نعرہ ایری سالت اچہ نعرہ حال علی نسل مروان پہ نعرہ یا اللہ و یا محمد مصطح بلندر سالوہ میں آکھے بلندر سالوہ جتنا ذہنہ دلیج حضرت امام حسین علیہ السلام جی عظمت بلند ہے بلندروں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ختم سونے ٹیم اچھ کبھی نہ بھولنے والا جشن پڑنا چاہتا حاضر سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں نے 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 سار چاہو بہت پیارے سطنہ جناب دبوشت ادارنا کرنا چاہوں گا اللہ سمد سمد کے مہنی ہے بے نیاز پانی مومن بولو کیا بے نیاز لاؤ اے سمد ذہنی تسی رکھو اے جشن جنت میں بڑھا دا سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کے کند کو حسین کہتے ہیں میرہ اللہ حضان خیر ہوئے میرہ اللہ حضان خیر ہوئے میں بسم اللہ کروں سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں عالی جناب نہائیت محترامنا مجتبی ساتھ باوہ جی بانیا نجاشن پیر سید ذرفقاشا سے گلولی مجمع بڑھا دن بڑھا میں شکر گزار ہاں تمام مماریاں میں حیدر قرار دا جیرے مومن حاضر بیٹے ہو سارے جاتے جیشن دوسرہ سنوڑیں میں جیشن سنوڑانا چاہنا محسوسوں سے شروع ہونا ہوتا بھی ہے نظر اللہ تنیاز حسین کیونکہ میں بانی دی حصیت جہاں دی رہا ہوں میرا تکرم بارہ بجی پوچھو باوے دی وجہ تونہ دھوکم دی تامیل دی وجہ تونہیں سو گیا ہوں ہمیں آگیا ہوں سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کے قد کو وہ بندہ پر آپ کو شیعہ نصر آوے جیرہ بندہ پار کھا اچبہ کے علی علیہ نے کرے بھائی جان آخری دو بابا وجی پڑھتا بھی علی بھائی دوبارہ کوئی نہ پرسا جیرہ رہ گیا سو رہ گیا جیرہ بندہ سفر کا کہ میرا ساتھ دے سی وہ بندہ علی علی کرے سی نبی نبی کرے سی لاؤ وہ سنی میں تھا یہ شیعہ بیٹھے مبانی میں حیدر اکرار کے نگاہ میں سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کے قد کو حسین کہتے ہیں میری شعور سے اسلام نے کہا سائل بقا کی آخری حق کو حسین بقا کی آخری حق کو حسین کہتے ہیں اتنی جکی سلوات پڑھو جنال اللہ ملنہ سنی یہ تا جکی ہے یہ کچھ سلوات پڑھو بہت پیارے کسائے کم آن بسم اللہ کرم ماسوم کا فرمان ہے ہم اللہ کا ارادہ ہیں بھائی جان حاضروں کسیدہ پڑھیں یا کسیدے بولو 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 تو فرمان سنو نا ماسوم کا فرمان ہے ہم چودہ اللہ کا ارادہ ہیں شاہبہ زندہ بار آو بھائی یہ سچ فرمان دیں توجہ کرو بھائی سچ یہ سچ ہے تصمات ہو صلی اللہ کا فرمان ہے ہم بہت کے ارادے میں لفظوں کے لبادے 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 میں جو میں نے سنانا ہے شاہبان کا قشہ ہے اشرین ارادہ نا نابا بنا جنا مؤمنی نے اینج کتے میں تاہت کھلا و رایا میں بدھا و نہیں آیا پڑے پیار دی وجہ دوتو اور آر اولفات دو وجہ دوتو میں نہیں دوا جاگے یہ ستہ دوبارہ پردہ پین وحدت کے ارادے میں جو میں نے سنانا ہے شابان کا قصہ ہے اسمت کے خزینے میں اس ایک مہینے میں اسمت کے خزینے میں شابان کا ایک مہینے میں جو ذکر ہوا شان سے قرآن کا حصہ ہے بھائی بھائی نہیں دبا جاندی کیری جورا تے جو میں بطور دے پتر دے شان بیان کروں میری کوئی اوقات نہیں جیوی سے ملا کروں میری جو رات رہی جو میں حسین علیہ السلام دے شان بیان کروں البتنا اے انہاں بزرگانوں استاد سمجھ کے آگشہ گرد بن کے سبق سناونا چاہتا سبق کا عنوان ہے حسین کیا ہے زبان کپیج نہ پولی دیری دکان تا بولی مکان تا بولی تیشان حسین ہیتا بولی مشیہ فردہ بھی تاپیاں جیدہ کیرا بیٹھے تیٹھوں کیرا لیے گل بھڑی جنات دھوالے کرنے تے کون حسین ستہ تے سوجب بنیاں ہاں بائی حیث کر سدا اس کا تتہین کے پہکے میں اللہ بھی اُتر آیا شاہ و بیر کے پہکار شاہ باش بجمہ شاہ باش بجمہ تُسا قبال نہ سننے میں بسم اللہ کرا یہ ستہ زبانہ جنا پہ موش بجا کرنا پہ سڑا بائی حیث کر سدا اس کا تتہین کے پہکے میں اللہ بھی اُتر آیا شاہ بین کے پہکے میں لازم ہے سخی ایسے واجب ہے خدا جیسے ہاں لازم ہے سخی ایسے جاگو جاگو واجب ہے خدا جیسے شاہ بیر کی علفت بھی ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے جس میں لے حضرت امام حسین علیہ السلام در ظہور ہوئے نا سارے نبی آئیں بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام در جس میں لے آمد ہوئے سارے نبی آئے شبیر در چہرہ بیکا چہرہ بیک کے سارے نبیوں نے شکر یاد آتے سارے نبیوں نے لاجب شکران اللہ جو تسیح آگے بھائی ساتھ چاہو میں ایڈا ویڈا شیر پردہ پیا سارے نبیوں نے سارے نبیوں نے امام حسین علیہ السلام در چہرہ دیتی زیارت کی تی مرشب پیر جشن دبانی جناب عزب کاشا صاحب مصطفی صاحب بندے نہیں بلے دے بندے بول دے عقیدے میند عقیدی چیک کرنے بھی خاطر ستہ پیس کرنے سارے نبیوں نے امام حسین علیہ السلام دیتی زیارت کی تی پیر جسم لے قلیم اللہ آئے نا قلیم اللہ قون حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ شبیر دے چہرے تے پائی کہیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ جناب شبیر دے چہرے تے پائی تو جناب موسیٰ نے امام حسین علیہ السلام تیرے نبسم میں جہنر کا جلوہ ہے دارِ اچھل یہی جلوہ وہ ہے تور کا جلوہ ہے اے ہاتھ کھڑے کرو جنہ جہاتھ وجود رہے بول بول بولو صفی شہداز کران لراؤں سلام 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام پھر بنا پیا سلام آئی تیرے نبسم میں جہنر کا جلوہ ہے تارِ اصل یہی جلوہ وہ ہے تور کا جلوہ ہے دو درت کے ولی جیسا تو بھی ہے جلی جیسا دو درت کے ولی جیسا تو بھی ہے جلی جیسا تیرے اس جلوہ میں جز دانے کا حصہ ہے آہ 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 سار چاہو سار چاہو بھئی تھوڑا جائے جا کے سنو جی بس ملک رہا میرے بعد کسی نہیں پڑھنا میں دعا منگ رہی ہے نا پھر کہا سنو چار جرنائل ادھ جائے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کہیں چاہے کسی نہیں جائے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس چاکن دہلی سے بطول تو بہر ہیں گل کرو مجھے بچے دہلی سے بطول تو بہر ہیں ایسے لوگ مبارک بادی وقت سے آئے ہوئے ہیں جی بھی یا کسی نبیوں درداران ہیں یا کسی امام میں بسم اللہ کر رہا ہوں اے اس نے کہنا امام لہتاں تے بیکھانے بیکن فرمینن ایو تھوڑا آپ ہاں سے انہوں لوگوں نے کہا کیا ہے ایو تھوڑا آپ ہاں سے فرمینن ہاں جدی کنار امام حسین علیہ السلام نے غادی دا لکھا جہا ہاتھ بلان کر کے غادی دا لکھا جہا ہاتھ بلان کر کے ساری لوگوں نے پاس اشارہ کر کے کل کر دیا ہاں بھائی شاپیل بھگا جی کو لے کر ہاں یہی بولا جسے جس کا امدہ اولا شاپیل بھگا جی کو لے کر ہاں یہی بولا جسے جس کا امدہ اولا اُسے اُس کا ہے یہ مولا حق سچ کا صحیفہ ہے یہ میرا کلیفہ ہے یہ سچ کا صحیفہ ہے جگائیں 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 یہ اعلان بھی گھوم کے اعلان کا حصہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا روحانیت ہے بھائی کیا ہی بات ہے بھائی ساری رات دا جشن پھر بھی ایڈی روحانیت یقینا سیاں دی کرم نوادی ہے بانیان جشن دا خلوصہ ہے امام حسین علیہ السلام دے سونے مجڑے دا کسیدہ سون لے سونے ہم شکلِ پیغمبر شنادہِ ایلین اکبر تا کسیدہ سونے سو زیرو میٹر کسیدہ پڑھا تھا سونے سو پارے ذہن اندیس حسین علیہ السلام دے پیارے بچے نے دا جتنا حسین ملان دے اتنی ملان سماتھ رو لم یزل کے یدہ اے شہد سرا لم یزل کے یدہ اے شہد سرا لم یزل کے یدہ اے شہد سرا لم یزل کی 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 یدہ مرسید پیر مرسید پیاری کسید نظر نظر اور سار تورکہ میں آپ چھتے گالمادی جناب دہوالے کرے دو جہون شامط اورئی اعلی جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں اگران دیتا ہوں کی ادہ لم یزل کی ادہ کی ادہ لم یزل کی ادہ بھئی گلز گنا قرآن دکھر میں سارے موں نے دہات کھڑے تیزیں سر کا حسین دیئے پاکہ یا اللہ جنہی جنہی دہات کھڑے کینہی مطیعہ ملی ہے ہاں کی ادہ لم یزل کی ادہ عزمتوں کی عدالت نظر آگئی عزمتوں کی عدالت نظر آگئی پھر سے گھر میرے سالت نظر آگئی پھر سے گھر میرے سالت نظر آگئی بزم ملتوت سے جس نے بھیجا تجھے بزم ملتوت سے جس نے بھیجا تجھے اس نے خود کہ دیا تیری چاپت ہے شہباز شہباز بران دی کا سمیں میں سارا دیر آدیجے کبھال کیا بابا جی بھائے پتہ جی میں انہ سارا دیر کی ہوئے آپ کو پاکہ سیدھا مکمل کروں ہاتھ کھڑے کھڑے بلوں پڑوں جنہ سنہ چاندر بولوں سبھی شہباز کھڑا لارا بران دی کا سمجھا کیا دمیاں سارے جوان اندر آدیاں گل بھلی ہوا لے کریں دمیاں لم یزل کی ادا کی ادا تجھ کو لے کا طبیعت بچھا لے جائے گی سبھی کا لے کا طبیعت بچھا لے جائے گی حسنی لوسف کی آیت بدل جائے گی حسنی لوسف کی آیت ہاں ہاں بدل جائے گی تیرے چہرے کے یوسف نے وہ سے لیے تیرے چہرے کے بابا بابا سبھنے وہ سے لیے حسن کے بادشاہ تیر کیا قادر ہے لم یا جلتی نا 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 یہ تُس سے جھوڑ گئے ہونا بسم اللہ کرام تُسی زندہ باد یہ مومن زندہ باد تمام موالین حیدر کرار زندہ باد بانین جشن زندہ باد آلی جناب اللہ محمد چوہی صاحب زندہ باد یہ سارا پینار زندہ باد پچھلے عزادہ زندہ باد یہ سارے مومن موالی زندہ باد میں بسم اللہ کرام میں اوہ سپر پڑھ دا پی یہاں جہاں کڑاں عید علی نمار بچہ نالی نہیں بولا تا جو بول سو اوہ ساتھ چاہو امام حسین رضا کے نام اے بھائی زیکر تے ناد ہوندے نہ ہی دا بچہ دی کریوں کا آتے تیرے دل دے بچ جے حسین دے شہدہ دے ایل اکبر دی محبت آئیتا اللہ دے نا آتے انہیں دو منتہ مستے اپنی ندر نو دشمن دے گھار سوٹا تے میں تکو حسین دے اکبر دے حسین دے اکبر دا قرآن سنو کفرہ سونے حسین دے اکبر دام جدل کی ادا کی ادا لام جدل کی ادا بھائی میں نگاہ دی تکستہ میں انہا تمام مومنی دے حقی میں دعا کر سا ریعہ فتح جانگیاں جانگیاں میں دعا کر سا ہر نمار جواب دعا کر سا سید میں دعا کر سا سارے جوانوں میں دعا کر سا جنہاں بندہ جال سونے لئینا اے بھی میرے حقی دعا کر سا بندے تنیب لے رینا عقیدے بول دینا سن لے وہ جی بسم اللہ کنہ میرے بار کسے نہیں بننا یہ ستا سن لے skipped سینė کھان دہ بھائی کھان کھان دہ بھائی کھان دہ populated سبراقو نبی بن گیا مرتد بان گیا خانبائی 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 کیا روحانیاں تے اے جیسا میں اے جیسا میں قرآن نہیں کسم کے کون اے جیساں کرا بے اے لی حق اے لی حق اے لی حق مہربانی خطج pies ہزی علی حق سعیٰ بسم علیه کnanی بسم علیه کنہ پر پر نمی م قبر پیان اے کم بے بonn الحفر کیاں سے کن بل گیا اے اکلا مہینہ تُو کیا سے کیا بن گیا تو نبی بن گیا مرد تدہ بن گیا تو نبی بن گیا مرد تدہ بن گیا تجھ سے اللہ اکر بینتو جی من بلا تجھ سے اللہ اکر بینتو ہاتھ دیکھیں بنانے کینے ہو دیں دیکھو جی جشن جنت بن گیا سن لائی جی بھائی نے ہاتھ پا دے لو میں نے اگر بینتو جی نا اے قید کی طرح میں مرد تلے لے گئے بھائی نے ہی سم ایلی کنا چھوڑے ایلی کنا چھوڑے ایلی کنا چھوڑے ایلی کنا چھوڑے تُسھی چپ کر کے دو میسے میں تمہاری نا دی آخ دل چھت باک پرنے اوہ 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 بڑکواس مل کرو میں ایک اور آن پرنا چاہدے ہوں یہ تُسھی میں نے کہیا ہے جو میں نے تُسھی خیلے دروگ میں سننا خوشی بھائی نیجنے چاہدے کیا ہے ایک تُم دوپا ہاتھ کھلو سارے سارے جھوڑی پھلاو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو جھوڑی پھلاو یہ تُسھی کیے جات پرنا چاہدے میں کہہ دو نا سی کہ زبان کھٹی دے سو میسے میں دے کٹو 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 اوہ 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 کٹو میرے زبان قرآن دی کا سمیدہ زبان کٹیے میرا مل سہم دل اپیر زنوکار شاہ ساہم جناب ملکہ بھائی ساہم اسے سبان کٹیے مل سایرت میں اوہ чуд nem سنوان سنا ہا چاہاں اوہ بولو سنا ہا چاہاں میسے کر میں دے کٹیں دل باнуться تجھے کی دامرا کی 해 میرے مل آجھائے بھی علیہ کھلی بھی علیہ ایسے بھائی آہ بھاغ ہاتھ کھلے بھولو 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 قرآہ بھولو بھولو ش hvisAKوا علیک موسیقی بھائی آواز خوری بھائی تیارہ بھائی تیارہ بھائی شکریہ موسیقی 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 اللہ 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 پلیدہ اے قرآن اکبر جو کاری ہے مات پتر دوا دیت سبی کاری نہیں اللہ اللہ ہوں اللہ آپ جات کر کے بولے بولے شخی شہبا اکالا اندر سال گراہ ہے سال گراہ شاپیر دی سال گراہ سال گراہ ہے سال گراہ شاپیر دی سال گراہ سال گراں ہے صالگیاں شاپیر دی سال گراں بولو بولو سال گراں ہے صالگیاں شاپیر دی سال گراں ہاتھ پھٹے کر کے بولو بولو شخیشا باہدکہر موسیقی موسیقی موسیقی